خدا تعالیٰ نے آدم کی تقلیق مٹی سے کی اور پھر اس میں رول ڈالی اور اس کے بعد سرشتوں کو کہا کہ آدم کو سردہ کرو جس کا قرآن میں مختلف طرح تردہ کر رہا ہے تو اس سردے سے کیا مراد ہے پہلے باتوں کی مراد سمجھ آ رہی ہے آپ کو پہلے کم باتوں کی مراد سمجھ آ رہی ہے اگر ایک ایسائی دوست ہے میں آپ سے پہنچوں ہوں ایسائی دوستوں یا ریل ہوں یہ میں ہمیں سوال اٹھا رہا ہے کہ کس نے سوال کیا ہے آپ کو سمجھانے کیلئے ضروری ہے پہلے محصے کیلئے آپ کو سمجھائے برما آخری نکتے کا بیان کافی نہیں ہوگا سمجھے تو آپ کیا سمجھیں مٹی سے پیدا کیا پھر پھر کیا کیا پھر اسمیں رؤو ڈالی پھر مٹی سے پیدا کیا پھر کیا ہے رؤو ڈالی یہ تر ہی ہے اس کا دل میں پھر اسے ٹھک ٹھک کیا ٹھک ٹھک تھہ کییا مٹی سے اس کو پیدا کیا پھر اس کو ٹھک ٹھک کیا پھر اس میں رؤو ڈالی پھر حکم گیا ہے پھر شطوں میں اس سے حضرن کروس یہ جو steps ہیں یہ اسی طرح یہ درجے بیان ہوئے ہیں پہلے آپ بتائیں مٹی سے کھلے کیسے کیا مراج ہے میں نے مٹی گھوم کے مٹی کا مرضو بنایا اور اس کو بھی ٹھٹھا کر دیا اس کے جو جو دوس کر دیا یہ مراج ہے مراج تو نہیں ہے خدا تعالی نے جو ایک تکلیق کی اراز ہی مٹی سے ہے اور محساس ہی مٹی پر ہی رہے گا بغیر مٹی کے ہماری زندگی کے بقاہ پر کوئی انسان نہیں ہے ہر طاقت کی کیا جو سرچشمہ ہے انسان تک پہنچانے کے لئے اس کا مٹی سے کیسا جوڑ ہے جس سے جو دا نہیں ہو سکتا تمام نبتات جو اکتی ہیں جس کو ہیوان کھاتے ہیں اور پھر آخر ہم تک پہنچتی ہیں تمام نبتات جو اکتی ہے اور جسے برہاڑات ہم کھاتے ہیں کہ سب بٹی سے اکتے ہیں تو بٹی سے آراز ہوا زندگی کا بٹی پر زندگی کی بنا ہو گئی اور اس کے برہاڑ کوئی زندگی بلخرار نہیں رکھی جا سکتی یہ ہے بٹی سے پیدا کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک سے برہاڑ ہے کہ جب تمام التخائی منازلتہ ہو گئیں اور انسان کو اس درجے تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچانا مقصود تھا پھر بھی وہ اتات کے لاغ میں لائک رہی ہیں جب تک اللہ نے رونا پھوکی اس وقت تک اتات کا حکم نہیں دیا بس اللہ کے روح پھوکنے سے نواز عمر اللہ ہے عمر سے وراغ وہی ہے اور وہی ہے نبویت جس میں عوامر اور نوہی ہیں روح کی تحریف خورنے کے لئے میں خود فرمائی ہو یا سنوہ دانگی روح تو یہ روح من عمر ردی تو عمر کی بھی یہ قسم ہے اس لئے زندگی کی وہ روح مراغ ہو جس سے انسان باچی حوانات سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے تب بھی روح سے مراد عمر ایرائی ہے عمر کے برائے یہ روح بنتی اور باقی جانگوں میں نش تو سب نے مشترک کے انسان بھی ہے میں نے روح کا ذکر کہیں نہیں دلتا کہ باقی جانگوں کو ہم نے روح اتا کی روح وہ ترقی آفتہ صورت ہے نش کی جس میں نش مادے سے عرب ہو کر بھی اپنی حصیت پر زندگی رہنے کی صحیحیت پر اختیار کر لیتا ہے یہ معنی بھی دوست ہے اور اس مقام پر پہنچ کے انسان کو شریعت نہیں گئے اور جب شریعت نہیں تو پھر اس کے اطاعت کا سوا شروع ہوا ہے دوسرا معنی بھی اس کے ساتھ چلتا ہے جب تک اللہ کا عمل جبارہ نازل نہیں ہوا اس وقت تک وہ کسی کی اطاعت کے لائم میں نہیں تھا یعنی اطاعت عملہ ربی کی ہے نہ کسی اور چیز کی نہ کسی ذات کی بس معنی بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو اطاعت ہو جائے اور جسے رفضوں میں پھرانی اس طرح میں معنی بھی اس کو کہیں گے جسے یہ ہو اطاعت ہو جو خوکی جاتی ہے میری زندگی کی اور وہی مراد ہے اس سے اور الہام اور وہی جو بھی شکر آپ اس کو کہہ گئے اس کے بعد سجدہ کرنے سے بہتاعت ہے سجدہ سجدہ لکھا روحی صورت سمجھ ہوتے ہیں اور روح کیا پروٹیسٹ ہو سکتی ہے روح کی سجدہ سے شکر نہیں وہ روح تو ہر وہ سجدہ رہی سی مراد ہے اطاعت کرتی ہے جہاں غیر اللہ کا اطاعت اس کو سجدہ کرو جیسے کہ حضرت یوسیف کے حوالے کے لیے ملتا ہے وہاں اطاعت مراد ہے اس کے سوا نہیں ٹھیک ہے خورنے کے لیے جب وہ مولا کرنے کا وقت آیا ہے حضرت یوسیف کی رویہ کا جس کی تعدیر ان کے بنیون گوانیز میں فرمائی تو آنے کے بعد ان کو تخت پر دیٹھایا ہے اور باقی کو دیچے رکھا ہے کیا حکم کی نا فرمانی کی ان سے سجدہ تو والیہ اور ماں باپ جو سجدہ نے شامل سے ان سے نہیں کر رہا یہ مسئلہ ہے اصل ہم بات یہ ہے کہ سجدہ سے مراد وہ سنجھے ہی نہیں یہ بعض مادان سمجھتے ہیں اور وہ سہر اعمال تھے اپنے ہوئے گا سکھنے اور غارب بلود مدینہ کے باجور اس طرح سے ان کی اطاعت کے پابند تھے جساں باقی بھائیدین کے اطاعت کے پابند تھے کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے ساہب عمر کی مناہدگی کر رہے تھے تو وہاں سجدہ سے مراد دنیا کے عمول میں ساہب عمر کی اطاعت کرنا ہے سنجھے ہیں ورنہ یہ مضمون روحانی معنی میں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ شمس اور سمر کی یہ تعریف کہ باپ اور ماں مراد ہیں اور وہ جو باپ جو مرورت میں اولا ہے اور افضل ہیں یہ معنی میں کہ اس سے بہت پہلے روحوز اس کو بھی چکی تھی میٹے سے پہلے وہ روحانی طرح پر بچھنے نہیں ہو سکتا ناکہ نہیں اشارہ بک مہدیزہ روحانی کریم میں کہ باپ نے ایک ڈیٹر کے ہاتھ پر جائز کی ہو کہ اچھا میری نمی ختم تیری شروع اس لئے وہاں یہ جو تذرم کیا جاتا ہے کہ اطاعت سے مراد روحانی اطاعت سے بھی کوئی غلط ہے دنیا بھی اطاعت ہے اور بس سجدہ کا ایک معنی اطاعت کرنا ہے جو اس آیت سے بھی ثابت ہے اور یہ جو میں پہلے معنی کر رہا ہوں اس کی مزید تارید اس آیت پر روح کرنے سے ہوتی ہے ظہورے مہدیے آخر زمان ہے